اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین میرے ساتھ موجود ہیں زبیر علی خان صاحب آج بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اڈیالا جیل کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ ایک خاص قسم کی گفتگو کی ہے جواب دیا ہے ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس کا ایک چیلنج کو عمران خان صاحب نے قبول کی ہے یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے زبیر علی خان صاحب نے بھی اس کو بریک کی ہے لیکن اس سے بھی بڑی سٹوری جو ہے وہ زبیر علی خان صاحب جس کی اوپر کوئی ایک دو مہینے سے لگے ہوئے تھے یا شیر افضل مروت صاحب کی تقریباً چھٹی ہوگی ہے کیا ہوا آپ مورکات کیا تھے بڑی کچھ اندر کی معلوماتیں زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ایک جنگ لڑ رہے تھے ایک مہاز آپ نے کھولا ہوا تھا اور آپ اپنی خبر کی اوپر ڈھٹے ہوئے تھے اور بلاخر آپ کی خبر ٹھیک ثابت ہوئی اس کے اوپر میں بات کروں گا لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو مہاز کھولا تھا وہ کسی ایک شخص کے خلاف نہیں تھا یہ مہاز حقیقت کے حوالے سے تھا کہ اس وقت پاکستان تریکن صاحب کے اندر کیا چل رہا ہے وہ میں نے ناظرین کو یا مروت کیا ہے آج اڈیالا جیل میں عمران خان نے بنیادی طور پر اس کا ردی عمل کیا اور اس پر انہوں نے جو چیلنج ہے عمران خان کی طرف سے چیلنج ایکسپٹڈ ہے انہوں نے چیلنج کو ایکسپٹ کیا ہے کہ جو جو جوڈیشنل کمیشن بنانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دوہزار چودہ کے دھرنے کی بھی انکوائری ہونی چاہیے یہ کون اس کے پیچھے تھے تو عمران خان نے کہا ہے کہ آجاؤ اس میں لاکر ہو اور یہ جو جو جوڈیشنل کمیشن بنانا ہے اور دوہزار چودہ میں جس طریقے سے میرے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے شاید وینا طور پر جو الزامات ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے تھے تو انہوں نے کہا جی اس پر کوئی صدا کرتے ہیں آپ اپنا شوق پورا کریں میں تیار ہوں اس کمیشن کے سامنے مجھے پیش کریں مجھے خوشی ہوگی کہ میں وہاں پر پیش ہوں اور میں اپنا نقطہ نظر پھر انہوں نے دوہزار تیرہ کے انتخابات کے حوالے سے بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جو دوہزار تیرہ کے انتخابات تھے وہ آروز کے انتخابات تھے اور وہ دہاملی زدہ تھے آج عمران خان نے ایک اور اہم بات بھی کی ہے اور انہوں نے مافی کے حوالے سے جو پیش کش کی گئی تھی ڈی جی آئی اس پی آر کی طرف سے کہ عمران خان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ ہے مافی کا تو عمران خان نے اس کے اوپر جواب دیا ہے کہ ایبسلوٹی ناٹ مافی مجھ سے مانگنی چاہیے ذاتی میرے ساتھ ہوئی مجھے گرفتار کر کے لے جائے گیا اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ مزمت کے حوالے سے کہ نو مہی کے جو واقعہ ہے انہوں نے کہا جو میں تو سپریم پورٹ پاکستان میں جب مجھے لائے گیا گرفتاری کے بعد تو مجھے پتہ چلا کہ یہ یہ سب کچھ ہوا ہے پورے پاکستان میں اور چیف جسٹس جسٹس عطا بندال صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس وقت سپریم پورٹ میں نو مہی واقعہ کی مزمت کی تھی اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں دھکی چھپی ہو یا کوئی جھوٹا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ ہیں اور اس حوالے سے عمران خان نے پڑی ایک نو مہی کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات بھی کی ہے انہوں نے اس نو مہی کو چوبیس مارچ انیس سو اکتر کو جو ٹھکا میں ہوا جو گرینٹ آپریشن ملیٹری آپریشن شروع ہوا اس کے ساتھ تشویح دیئے تشویح دیئے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ نو مہی جو ہے یہ وہی کام ہوا ہے جو چوبیس مارچ انیس سو اکتر کو ہوا جب یایا خان آن راکہ میں مذاکرات کے نام پر گئے لیکن ان کی نیت نیت جو تھی وہ مذاکرات کرنا نہیں تھی اور پچیس مارچ کو جو ہے وہ ملیٹری آپریشن شروع کر دیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نو مہی کا واقعہ ہے اس کی یہ پلاننگ جو ہے وہ لندن پلان کا حصہ تھا لندن میں اس کی پلاننگ ہوئی جس میں یہ پلان تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اس کا ریاکشن آئے گا لوگ باہر نکلیں گے اور پھر جو کچھ ہوا کور کمانڈر ہاؤس میں جو کچھ ہوا جی ایچ کیو کے باہر وہ سارا پلان کا حصہ تھا اور اس نے لوگ جو ہے وہ پیجوائے گئے اس کی سی سی ٹی وی فٹیج جو ہے وہ بڑا امپورٹن سوال ہے اس کے اوپر کل پریس کانفرنس بھی پی ٹی آئی نے کی اور عمران خان نے بھی آج سوال اٹھائے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آئی کورٹ کی جو سی سی ٹی وی فٹیج ہے وہ بھی غائب کر دی میں پیش منا چاہوں گا جی ایچ کی آہ محملے کی بھی فٹیج غائب ہے اور کمانڈر ہاؤس جس کو جناہ اس کی بھی فٹیج غائب ہے تو یہ سی سی ٹی وی فٹیج ہے وہ سامنے لائی جائے جوڈیشنل کمیشنل کا مطالبہ وہ کل بھی کر رہے تھے حج بھی کر رہے ہیں اور معافی کی جہاں تک بات ہے تو میں نے نہیں خیال کہ عمران خان اس وقت معافی مانگنے کی پوزیشن میں ہے یا وہ مانگنا چاہ رہے ہیں نہ ان کو ان کو ضرورت ہے معافی اور میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں آپ کے ناظرین تک یہ ایک بات اسے ثابت کی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان اپنی مقبولیت کی حفاظت کر رہے بلکہ اسے باہر آنے ہی نہیں چاہ رہا اور زیادہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معافی مانگ کے اب آپ نے باہر آئے ترلے منتے کریں میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ خود جا کر عمران خان کو باہر آنے اور اس سے معافی مانگے اور یہ بنیادی طور پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو معافی مانگو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نا کا مانستہ ہے معافی دے دو اور پھر بات بہت یہ مروت صاحب کی اپیسوڈ بتائیں ناظرین ہم ابھی ایک جگہ موجود ہیں یہاں پہ ایک مقامی ہوتل میں پاکستان تریک انصاف کا ایک سیمینار ہوس کر رہی ہے بنیادی طور پر پانچھے سیاسی جماعتیں تحریک تحفظے آئین پاکستان کے حوالے سے ایک سیمینار ہے جس میں بڑے تحریک انصاف کے لوگ یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں ابھی بھی جاری ہے خطاب اور اس دوران بھی ایک ایونٹ ہوا وہ بھی آپ سے سنیں گے لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ مروت صاحب کا ہوا کیا آج یہاں پہ کیا ہوا اور مروت صاحب کے ساتھ ہو کیا گیا بلکہ انہوں نے دیکھیں آج تو شیر افضل مروت صاحب آئے ہیں اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ موزشتہ کوئی ایک ہفتے سے آہ مکمہ مکمہ مکم ہے اور آپ کی خبروں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جو پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہیں میں تو صرف پارٹی کے اندر ہو رہا ہے میں وہ رپورٹ کر رہا ہوں نا میں کچھ اپنے آپ سے تو نہیں کر رہا یا میں کچھ مروت صاحب کو ٹارگیٹ تو نہیں کر رہا ابھی میں مروت صاحب کو فون کروں تو وہ مجھے کہتا ہے زبیر خانہ سنگال ہے وہ میرے ساتھ بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں میں رسپیک کرتا ہوں وہ میری رسپیک کرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میرے کوئی ان کے ساتھ ذاتی رنجش ہے یہ چپکلش ہے اور ایک صحافی کا یہ کام ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی بیٹ کو کور کر رہا ہوں تو میں پی ٹی آئی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں وہ روایات پر قائم رہے ہیں اچھا مروت صاحب جب آیا آ جائے تو آج انہوں نے یہاں پر خطاب کرنا تھا لیکن ان کا خطاب کی جو فیرس سپیکرز میں وہ شامل نہیں تھے تو پھر وہ اسد کیسر صاحب سے صرف ملے محمود خان اچکزی سے انہوں نے مسافہ کیا اور اس کے بعد وہ کسی سے نہیں ملے اور وہ پھر باہر آگئے جب باہر آئے تو یہاں پر آہ جو ڈیجرل میڈیا کے صحافی ہیں جن کو غالباً یوٹیوبرز رکھا جاتا ہے انہوں نے کچھ سوال کیا اور بڑے اس لڑکے ہیں نوجوان صاحب ہیں انہوں نے بڑے احلام کے ساتھ پچھا کہ میں مروت صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہا ہوں الفاظ تھوڑے سے سخت ہیں مائنڈ نہ کیجئے گا پہلے انہوں نے پہلے سے یہ سارا قصہ جو ہے انہوں نے بنا دیا انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی پارٹی کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ آپ عوضہ لینے کے لیے یا عوضے کی خاطر اور عوضہ کے پیچھے جو ہیں وہ خواجہ آصف سے ملکات کرنے کے لیے گئے انہوں نے کہا جی آپ کو اس طرح کا سوال نہیں کرنا بھیق مانگ رہے ہیں عوضہ عوضے کی بھیق مانگنے کے لیے خواجہ آصف تو بھیق کا جو لفظ ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا نے کہا جی آپ کو اس طرح کی سوال نہیں کرنا چاہتے ہیں میں لعنت بیجتا ہوں اس طرح کی انہوں نے گفت ہوں کی البتہ وہ کہتے ہیں جی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفدار جو ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے وہ شیرفزل مروت کے پیچھے جو ان کے ڈرائیور ہیں اس کو بھرا جانا چاہتے انہوں نے بیچارے اس نوجوان صاحفیوں صاحفی کے اوپر جو ہیں وہ تھپڑوں کی بارے شروع کر دی یہ بہت ہوا پھر خیر مروت صاحب نے اس کے اوپر معذرت کی ہم صاحفی ہیں تو ہمیں پوری خبر رپورٹ کرنے چاہیے مروت صاحب نے بھی معذرت کی اس صحافی وہ تھپڑ مارنے والے نے بھی معذرت کی معاملہ رفع دفع ہو گیا وہ جو تھپڑ کھانے والا بندہ تھا صحافی تھا اس نے بھی معاف کر دیا مطلب یہ معاملہ اتنا زیادہ طویل نہیں گیا لیکن ایک انسیڈنٹ یہاں پہ یہ ضرور ہوگا مروت صاحب کے ساتھ ہوا کیا خان صاحب نے کیوں انکار کیا ملنے سے یہ ساری کہانی ہے مروت صاحب کی ہم چھوٹی سمجھے وہ صورتحال اس لیے بھی چھوٹی اس طرح ہوئی ہے کہ آج یہ بھی خبر ہے آپ کے لیے کہ آج عمران خان نے شیرف ذل مروت کے خلاف دسپلینی کاروائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور ان کو سیاسی کمیٹی سے نکالنے کا ہوتی ہے یہ بہت بہت بڑی خبر ہے یہ سیاسی کمیٹی سے شیرف ذل مروت تو ہے ان کو نکالنے کی ہدایت میں ابھی آپ نے کہا پبلک گورنٹ کمیٹی سے نکالے جا رہے ہیں مروت صاحب کہتے تھے میں نہیں نکالا جا رہا وہ ایک ایک مینہ وہ جنگ چلتی رہی آج آج وہ جیت گیا خبر ٹھیک صاحبت ہوئی میں بتاؤں کہ یہ واقعات جس طرح آپ نے سوال کیا نا کیا وجہ بنی یہ واقعات ایک کوئی واقعہ نہیں ہے یہ درجنوں واقعات سیریز ہے اور وہ واقعات پائل اپ ہوتے 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 پھر ایک سٹیج آگئی کہ عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ اور جو بنیادی وجہ جہاں پر عمران خان نے بار لگانے کی کوشش کی شروعات کیا وہ وہ تھا جب شیر افضل مروت صاحب نے اپنی الگ سے سوشل میڈیا ٹیم بنانے کی کوشش کی اور اعلان کیا بقاعدہ طور پر وہ ایک ٹیم بنا رہے تھے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اندر جانگیت ترین کی بھی ایک سوشل میڈیا ٹیم تھی علیم خان کی بھی تھی اسی طرح عثمان ڈار کی بھی تھی لیکن وہ جو سوشل میڈیا ٹیم تھی وہ ان لوگوں کی پروجیکشن کے لیے تھی یہ جو ٹیم تھی اس سے یہ تاثر ابر رہا تھا کہ یہ ٹیم بجائے اپنی پروجیکشن تو کر رہی تھی لیکن ساتھ میں جو موجودہ قیادت ہے پاکستان طریقہ انسان ان کے اوپر بھی ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے اس سے یہ تاثر مر رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انسان جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے یہ رپورٹ عمران خان تک پہنچائی گئی کہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ بیک بون ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان سوشل میڈیا ٹیم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ قریب سمجھتے ہیں تو سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر وہ کوئی کوئی کمپرمائز نہیں ہے تو عمران خان نے جب دیکھا کہ بھئی یہ سوشل میڈیا ٹیم بن رہی ہے تو وہاں پر انہوں نے فوری ہدایت کی کہ شیر افضل مروت صاحب رکھ جائیں یہ نہ کریں اور ان کے اس سے پہلے جو متنازہ بیان آتے ہیں اس پر بھی شیر افضل مروت نے کہا تھا کو سمجھایا تھا عمران خان نے کہ ایک ڈسپلن کے اندر رہے وہ ڈسپلن کو مانتے نہیں تھی اور اس کا خود اقرار کر چکے ہیں کہ مجھے عمران خان کی باتیں جو ہیں وہ پہلے مان لینی چاہیے تھے اچھا وہ جو سوشل میڈیا ٹیم والا تھا وہ انہوں نے اعلان کی ختم کر دیا جی میں نہیں بناتا کیونکہ خان کی ادائیت ہی ہم پہلے بتا چکے تھے کہ یہ خان کی ادائیت ہاں نہیں ہی کوئی ادائیت نہیں ہے پھر خود مانا پھر انہوں نے بیان دیا ایک سعودی عرب کے مطالب دو منٹ میں کریں وہ بیان جو ہے وہ اندہائی خطرناک بیان تھا اور عمران خان نے اس کے اوپر کافی زیادہ رنجیدہ ہوئے اور برمی کا اظہار کیا ناخوش تھے انہوں نے شیر افضل مروت کیس بیان سے لافتالکی کے بھی اعلان کیا پھر جب چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والا معاملہ آیا تو اس وقت آہ وہ ملنے چلے گئے سپیکر سے اور اس کے بعد خواجہ آصف سے اچھا سپیکر سے ملاقات پر عمران خان کوئی اتنے زیادہ ناراض نہیں ہے عمران خان نے یہ کہا یہ ان کا اور شیر افضل مروت کا مقالمہ ہے کہ تم خواجہ آصف جیسے شخص سے ملاقات کرنے کے لیے کیوں چلے گئے تمہارے اوپر ڈیفیکشن کلوز لگتی ہیں تو میں تو پارٹی سے نکال دینا چاہیے وہاں پہ شیر افضل مروت نے وضاحت کی پیش کی اور یہ جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں یہ شیر افضل مروت صاحب نے خود تصدیق کی ہے مجھے انہوں نے کہا جی عمران خان ناخوش تھے خواجہ آصف کی ملاقات پر اور میں نے ان سے وضاحت پیش کی کہ میں خواجہ آصف سے ملاقات کرنے نہیں گیا رہداری میں پارلیمنٹ کی رہداری میں مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ کی پارٹی کو میرے نام کے اوپر کیا اعتراض ہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ میں کلیریفیکشن کے لیے گیا تھا اور یہ کوئی ملاقات نہیں تھی رہداری میں ملاقات ہوئی سلام جواب ہوا اور میں نے سائیڈ پہ کر لیا یہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں البتہ ملاقات ان کی ہمیں بھی معلوم ہے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ملاقات ان کے چیمر میں ہوئی ہے اچھا پھر جب چیئرمنٹ پی ایسی کا معاملہ یہ ہے جب انہوں نے وزاعت کی تو خان صاحب نے کہا کہ اگر خواجہ آسف سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو پھر ان کا اعلان کر دیں بیرسٹر گور صاحب نے آ کر باہر اعلان کر دیا اب عمران خان نے ڈیریکشن دی ہے کہ اگر خواجہ آسف نے یہ ملاقات سے نہیں کی انہوں نے تو بھی اعلان کر دیں اب اس 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 اعلان کے بعد میں آپ کو بتاؤں بیرسٹر گور جو ہیں وہ بھی عمران ان کی کریڈیبیلیٹی کم ہو گئی ہے کہ میں نے کچھ کہا تھا اور باہر جا کے کچھ ہو گیا اچھا وہ پھر بودا تھا پھر پارٹی کے اندر جو ہے وہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ اوڈا پنجاب کو ملنا چاہیے تھا پھر کچھ نام آئے اس میں سابزادہ حامد رضا ملنے سے کیوں انکار کیے سر چلیں اوڈا نہیں دینا تو ایک الگ بات ہے رہا آج جان نے یہ کہے دیا کہ میں مروت کی دھکڑے نہیں سن سکتا وہ کل کہا تھا وہ ملنے سے انکار اس لیے ہوا کہ جب چیئرمن پی ایسی کا معاملہ سیاسی کمیٹی کے سپورد ہوا تو انہوں نے پوری سیاسی کمیٹی کو کہا جی یہ انہوں نے ہائی جیک کر لیا پارٹی میں نہیں مانتا اس سیاسی کمیٹی کو تو یہ ملنے چلے گئے میں خان سے کل ملوں گا اور پھر بات ہوگی تو خان نے کہا یار میں اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا آہ میں مزید دھکڑے نہیں سننا چاہتا تو انکار کر دیا خیر اڈیالا جیل جو سپریڈنٹ ہے مجھے نہیں بتا کہ انہوں نے مروت صاحب کو یہ کیوں کہا کہ عمران خان کال آپ سے الہتگی میں ملاقات کریں گے حالانکہ ڈیالا جیل کے جو سپریڈنٹ ہیں وہ تو لوگوں کو ملاقاتیں کروانے سے رکھتے ہیں لیکن مروت صاحب کیوں ملاقاتیں تو ممکن نہیں نہیں ہے آپ ملاقات فیملی سے نہیں ہوتی تو اور کل مطلب جس دن ملاقاتوں کا دن ہی نہیں ہے تو ممکن نہیں خیر آج اڈیالا جیل میں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس تھا تو وہاں پر بھی ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب لیگل ٹیم کا بھی حصہ نہیں رہے تو اس وجہ سے ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ملی اور آج خان صاحب نے ان کو سیاسی کمیٹی سے بھی برطرف کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ بہت انفارجنیٹر سار آپ کو بہت بہت شکریہ ایک بات میں زبیریلی خان صاحب کے حوالے سے کہوں کہ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور بہت اندر کی خبریں دیتے ہیں یہ بڑی نظر رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کے اوپر ان کو ضرور فالو کریں اور کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ان کو حدف تنقید بنا رہے تھے تو ان کا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا ذاتی کوئی پسند نا پسند نہیں ہوتی جو خبریں انہوں نے آج تک دی الحمدللہ وہ ٹھیک ثابت ہوئی تو ان کا کریڈٹ ان کو ضرور دینا چاہیے ان کے چینل کا لنک بھی میں کومنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پن کروں گا اس کو بھی ضرور فالو کیجئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ